جنجرو میں پوس موٹم کے بعد زندہ ہو گیا یہ وقت پہلے چتا پر پھر زندہ ہوا پھر جائپور لے جاتے ہوئے موت شمشان سے لوٹنے کے بارہ گھنٹے بعد تک سان سے چلی لاپروہی کے آروں میں تین ڈاکٹر سسپنڈ ماں سے وسنستان کی جانج کرنے کی بھی دیئے نردیش کلیکٹر بولے کسی کو نہیں بکشا جائے گا جنجرو میں شمشان گھاٹ میں چتا پر لیٹا ویکتی زندہ ہو گیا حالانکہ بارہ گھنٹے بعد جائپور میں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئے وہی زندہ یوک کو مرت بتا کر موچری اور پھر شمشان بھیجنے والے تین ڈاکٹرز کو جلہ کلیکٹرز نے سسپنٹ کر دیا ہے دراصل جنجرو جلے کے سب سے بڑے سرکاری ہاسپٹل بھگوان داس کھیتان بیڈی کے میں گروار دو پہر کو ایک مکبت ارمان سکھ بمندت یوک کو علاج کیلے لائے گیا تھا لیکن ڈاکٹرز نے اسے کچھ منٹوں میں مرت کوشت کر دیا اس کے بعد یوک کو مرشری کے ڈیپ فریزر میں دو گھنٹے تک رکھا گیا شام قریب پانچ بجے جب اس کا انتم سلسکار کیا جارہا تھا تو اچانک اس کی وڈی میں مومنٹ ہوا اور ساس چلنے لگی اس کے بعد اسے پہرے بیڈی کے اور بعد میں جائپور کے ایس ایم ایس آسپٹل لے جائے گیا جہاں جائپور پہنچنے سے پہلے اس کی موت ہو گئی جانکاری کے انصار جنجنو جلے کے ماسی وحسنستان کے بگڑستت مانسک ومندت پنرواز کے اندر میں رہنے والے رویتاش کی گروار دو پہر کو تبیت بگڑ گئی تھی رویتاش انات تھا ایسے میں وہ پچھلے کافی سمیں سے یہی پر رہ رہا تھا اسے بیڑی کے اسپتال میں امرجنسی وارن بھرتی کرائے گیا تھا ہاسپٹلز کے ڈاکٹرز نے گروار دو پہر دو بجے مرت کوشت کیا تھا اس کے بعد اس کی باڈی کا مرچری میں رکھائے گیا اس کے بعد پولیس کو بلا کر پنجنامہ بنایا گیا اور شب کو ایمبلنس کی مدد سے شمشان گھاٹ لے جائے گیا تھا یہاں رویتاش کی باڈی کو چتاب پر رکھا تو اس کی سانس چلنے لگی اور شریر ہلنے لگا یا دیکھ کر وہاں موجود سبھی لوگ ڈر گئے اس کے بعد ترنت ایمبلنس بلا کر رویتاش کو اسپتال لے گئے سب سے بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کیراشکی بھگوان داس کے دان ہسپتال میں رویتاش کا پوسٹ موٹم ہوا کی نہیں اگر پوسٹ موٹم ہوا ہے تو وجندہ کیسے ہو گیا تھا اگر پوسٹ موٹم نہیں ہوا تو رپورٹ کیسے بنا دی گئی میڈکی اسپطال میں زندہ آدمی کی پوسٹ موٹم رپورٹ میڈیکل جیورسٹ ڈاکٹر نمریت نے بنائی تھی ہمیں میری پوسٹ موٹم رپورٹ نمبر دو سو تیس کے پہلے پیچ پر ایک بچ کر پچاس منٹ پر موت ہونا بتایا جا رہا ہے بھائی انتم کولم میں ریمارک آف میڈیکل آفیسر میں ڈاکٹر کی اپینین لکھی ہوئی ہے اس میں فیفڑے فیل ہونا تتھا سی او پیڈی یا ٹی بی کی بیماری سے موت ہونا بتایا گیا ہے رپورٹ پر ڈاکٹر نمریت کے ہستاک شرح ہیں وہاں اس کے نیچے میڈیکل چورسٹ کی سیلی بھی لگی ہوئی ہے اس معاملے میں تین چکت سکوں کو نلمد کیا ہے جن میں ڈاکٹر یوگیش شاکھر ڈاکٹر نمریت میل اور پی ایمو ڈاکٹر سندیب پچار شامل ہیں ڈاکٹر جاکھر نے ایمیجنسی میں سب سے پہلے مریض کو دیکھا تھا انہوں نے حمرت کوشت کیا ڈاکٹر یوگیش کمار جاکر چکت سادھکاری میڈیسن سامدائک سواستکیندر منڈریلا میں پوسٹنگ ہے لیکن ورطمان میں بیڑی کے اسپتال جھنجنوں میں پرتین یکتی پر ہے جنہیں اب بار میر بھیجا گیا ہے ڈاکٹر میل چکت سادھکاری بیڑی کے اسپتال جھنجنوں انہوں نے پوسٹ موٹم ریپورٹ بنائی ڈاکٹر نمینیت میل نے ہی زندہ مریض کے پوسٹ موٹم کی کھانا پورتی پوری کی اس میں سامنے آیا کہ بگڑ پولیس کی تحریک پر ڈاکٹر میل نے پوسٹ موٹم دیار کیا اور اس کے بعد سمیتی کے صدسیوں کو ورد بتا کر سپرد کیا گیا انہیں اب جالور بھیجا گیا ہے وہیں ڈاکٹر سندی پچار جو بیڑی کے ہسپٹل کے پی ایم او ہیں چرم روگ وشیشہ کھین کی لاپرواہی سامنے آئی ہے انہوں نے دیر رات تک معاملے کو دبا کر رکھا کسی سینئے ندھکاری کو جانکاری بھی نہیں دی کلیکٹر نے کہا اتنا بڑا کھٹنا کرم ہوا پی ایم او نے کوئی جانکاری نہیں دی انہیں سب سے پہلے ایس پی نے بتایا اس کے بعد پی ایم او سے پوچھا گیا تب اس نے بتایا انہی جیسل میر بھیجا گیا ہے جلا کلیکٹر رام افتار مینا نے بتایا کہ پورے معاملے کی جانچ کے لئے کمیٹی گرد کر دی گئی تھی پی ایم او سے ریپورٹ بھی مانگی گئی تھی پورے معاملے سے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے سچیف کو جانکاری دی گئی ہے کلیکٹر نے بتایا کہ چکتزکوں نے تو لا پرواہی کری ہی ہے لیکن اس معاملے میں ماں سیوہ سنستان کی بھومی کا سندگت لگ رہی ہے مانسک ویمندت ویکتی کی تبیت بگڑھنے اس کا کاغذی پوسٹ موٹم کرانے تدھا دہا سنسکار کرنے کی تیاری تک میں ماں سیوہ سنستان کے کرمچاریوں اور پدادکاریوں نے جو جلدبازی کی ہے وہ سندگ کے کھیڑے میں آتی ہے اس لئے سبی بندوں کی جانش کی جائے گی اور دوشیوں کو بخشا نہیں جائے گا اس سندگر میں ماں سیوہ سنستان کی پرتیندی نے ایک سمچار پتر میں دیئے گئے اس پشٹی کرن میں کہا کہ یوک کی تبیت بگڑی تو اسے بیڑی کے اسپتال لے جائے گیا کہاں کس کی لاپرواہی ہے یہاں بھی کہا نہیں جا سکتا کل جو پرکن ہوا تھا بیڑی کے اسپتال میں وہ مریض کی آج رات ایس ام ایس میں لے جاتے سمیں مرثی کی سوچنا پرابت ہوئی ہے اور لاپرواہی کے لیے رہ سرکار کے اس طرح پر پی ایم او سہیت تین لوگٹوں کو نیلیمیت کیا گیا ہے آگے بشترت اور بیعپک جانچ بیوہر کے اس طرح پر اور ہماری کمیٹ دیارہ کی جائے گی جو بھی دوشی ہوں گے ان کے برد سکت کاروائی کروائیں گے ایسی گھٹناوں کی پندرہ بطی نہیں ہو یہ بھی سنوشت کیا جائے گا ساتھ ہی جس ہم سے مریض لائے گیا تھا میں نے ایس جہی کے بیٹر کو کہا ہے ویدن کیا ہے کہ وہ ان کی جانچ کروا ہے اور اگر ان کی بھون کا بھی سندے ہاسپد پائی جاتی ہے تو تین لوگٹوں کو نیلیمیت کیا گیا ہے آگے بھی جانچ کی جاری ہے ایک ڈاکٹر نے مرت گوشت کیا ایک ڈاکٹر نے پوشت مادم کیا جو دھوری طور پر کیا گیا کاغ جی پوشت مادم اسے کہہ سکتے ہو آپ اور پی اے مو نے یہ سوچنا جلا پرساسن اور دوہاگ کو نہیں دی ان کی جمعیداری بنتی تھی کہ پانچ چھ بجے جو مریض باپس آ گئے اور یہ خبر لگ گئی تو یہ گمبیر ماملہ تھا اس سے جلا پرساسن کو مجھے ابدت کروانا چاہیے تھا اور اپنے دوہاگ کو بھی ابدت کروانا چاہیے تھا مجھے دوسرے ستروں سے جانکاری ملی تب میں نے میرے ادھکاری بھیجے اور تب اس بات کا معلومات ہوا وہ لکھا دیکھئے موک بجر اور نراسط کے سنبھن میں ایک فرمن سب لگ دیتے ہیں وہ بچہ نہیں تھا بچہ پچیس چبیس سال کا اس کو بتایا گیا ہے اس تھی مردی کوئی کنفیوجن نہیں ہے سامین طور پر جہاں ہم نراسط موک بجر کے بارے میں بولتے ہیں تو بچہ بول دیا جاتا ہے اس لئے آپ کو سیاد آدیش میں سا لگا ہوگا اسی لئے میں نے اسٹین ڈائیٹر کو ابھی بگڑ کے جا ہے اور سنسطھان کی بھونکہ کی دانچ بھی ہم کروا رہے ہیں ضروروں پر چار دنہا ہار ڈرائیور ستھی نہیں کروں کرنیا تو بولا ہمانے جا بھی میرے گنی رہے باگی شیون تو کنایا ہوں موڑا